اسلام علیکم دوستو یہ میرا جیٹ کا پلانٹ ہے اس کو میں نے ایک پلاسٹک کی بالٹی میں شیفٹ کیا ہے اس کا پار ٹوٹ گیا تھا یہ بالٹی بھی پلاسٹک کی ان پر سے ٹوٹ ہوئی تھی اس کو میں نے کاٹ کر جو ان پر سے خراب اس ہے اس کو میں نے کاٹ رہا ہوں پہلے اس میں میں نے گلت پیری لگائی تھی لیکن وہ بہت گرمی کی وجہ سے سوک گئی تھی پانوی میں نے لگایا تو سوچ اس میں تو اس سے بڑا پارٹ بائن جائے گا اس جیٹ کے پلانٹ کے لئے ان پر سے جو ٹوٹ ہوئی سو ہے اسے میں کینچے کی مدد سے کاٹ دوں گا اس طرح میں نے اس کو کاٹ دیا ہے اور اس کا کلر بہت خراب تھا اس کو میں ان پر سے بلیک کلر کاٹ دوں گا یہ میرے پاس پڑا تھا اس پانچ کی مدد سے اس کلر میں میں نے گلو جرمن گلو چامل کی ہوا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو پانی سے ختم نہ ہو جائے بلیک کلر جی میرے پاس پڑا تھا نیچے سے بھی کر دوں گا اس کی جو نکلی سرٹا ہے پانی کی وجہ سے یہ بھی خراب نہ ہو دوسری بار پھر اس پہ کلر کروں گا اچھے سے کلر آ جائے اس پانچ کے مدد سے جلدی اور اس پانچ سے کلر ہو جاتا ہے اور اس میں سب میں نے جس سے ہول بناوں گا جو پوٹ میں ہوتے ہیں ایکسٹر پانی خارج ہو جاتا ہے یہ جب بارشیں ہوں زیادہ تو اس میں پانی چند بھار جاتا ہے پھر تو ایکسٹر پانی خارج ہو جائے اس میں میں نے مٹی بھار لیے یہ میرے پاس پہلے جیڈ کا پانچ لگ ہوتا ہے اس پارٹ میں یہ ٹوٹ گیا تھا اس کو میں اس میں شیفٹ کر دوں گا ساتھ میں یہ پتھر رکھے ہوتے ہیں خوبصورت سیسٹرم اور اس جیڈ کی پلانٹ کو میں نے اس میں شیفٹ کر دیا ہے اس پی ساتھ لگا دیا ہے اور داگی کی مدد سے کو اس پر لپیٹ دیا ہے بہت خوبصورت تو یہ جب بار جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کی ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا اور جیڈ دیکھیں میرا جیڈ کا پلانٹ اس پارٹ میں میں نے اس کو شیفٹ کیا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا بہت خوبصورت جب یہ بار جائے گا فول تو پھر میں آپ کے ساتھ سے اس کی ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا